آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ آرٹ کیوں سپیریر ہے کیوں آلہ ہے کیا آرٹ گارڈ کے قریب کر دیتا ہے نیچر اور آرٹ کا ریلیشن کیا ہے کیا یہ سچ ہے کہ وزڈم نے آرٹ کو بنایا ہے یہ سب اور بہت کچھ آج کے اس لیکچر میں جاننے والے ہیں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ایجپٹ میں پیدا ہونے والا یہ گریٹ رائٹر اپنے اس ورک میں آرٹ کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آرٹ سب چیزوں سے سپیریر ہے اس بات سے یہ شو ہوتا ہے کہ اس رائٹر کو آرٹ کی بیوٹی سے محبت تھی یہ رائٹر کہتا ہے کہ آرٹ کیا ہے یہ جاننے کے لیے پیٹرنڈ اور ان پیٹرنڈ سٹون کی اگزیمپل دیتا ہے پیٹرن پتھر وہ ہے جسے ایک آرٹس نے بنایا اس کو ایک نئی شکل دیا ہے نیا چہرہ دیا ہے جبکہ ان پیٹرن پتھر وہ ہے جسے کسی نے کوئی شکل نہیں دی انٹچڈ ہے یہاں پر ایک بات تو کلیر ہے کہ آرٹس نے برے دکھنے والے پتر کو خوبصورت بنا دیا یہ رائٹر اس قسم کے آرٹ کو جس میں کریٹیوٹی ہو اسے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے یہ رائٹر کہتا ہے کہ ہر چیز میں گارڈ نے بیوٹی رکھی ہے مگر ایک آرٹس ہی ہے اس چھپی ہوئی اس ہیڈن بیوٹی کو باہر لے کر آتا ہے اس بیوٹی کو نکھارتا ہے اس آرٹ کی بیوٹی کو نہ اپنی انٹرلیکچل بیوٹی سے ایک نئی شکل دیتا ہے مطلب اپنے سینسز اپنی کریٹیو پاور جو ہے اس کی کریٹیو امیجینیشن جو ہے اپنے خیالات سے اپنی سوچ سے ایک آرٹسٹ کسی بھی چیز کو خوبصورت شکل دے سکتا ہے گریگ گارڈ جو ہے زیوس کس نے دیکھا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کسے نے بھی نہیں دیکھا تھا مگر آرٹسٹ نے اپنے خیالات تھارٹس کے ذریعے زیوس کی شکل ہوئے آئے اور ایک کمال کا آرٹ بنا کر دنیا کو دیا ہے آج سب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زیوس کا آرٹ ہے اس کے بعد یہ رائٹر کہتا ہے کہ آرٹسٹ نیچرل اوبجیکٹس کو امیٹیٹ کر کے کاپی کر کے ان کو نئی شکل دے سکتا ہے مطلب کیٹو مونٹین ایک خوبصورت نیچرل بیوٹی ہے ایک آرٹسٹ اس پہاڑ کو امیٹیٹ کر کے کاپی کر کے نئی شکل دے سکتا ہے اس کو الگ طریقے سے بنا سکتا ہے ویسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹسٹ اپنی ڈیزائر کے مطابق کسی بھی نیچرل اوبجیکٹس کو ایک فارم ایک نئی شکل دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آرٹ سپیریئر ہے ان سب کے بعد یہ رائٹر ایک سوال سا کرتا ہے ایک کوششن سا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیوٹی کیا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیلن دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی تھی تو دوسری طرف ایفروڈائٹ تھی جو گارڈس آف لوف تھی یہ دونوں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں مگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہیلن خوبصورت لگے گی اور کچھ کو ایفروڈائٹ خوبصورت دیکھے گی یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ بیوٹی جو ہے وہ دیکھنے والے انسان کے اندر ہے یعنی آپ خود ہی طے کرتے ہیں کہ فلان چیز میں بیوٹی ہے یا نہیں یہ رائٹر یہ بھی کہتا ہے کہ بیوٹی کا تلق سائی سے نہیں ہوتا بیوٹی کا تلق ہماری سوچ ہمارے مائن میں بسے آئیڈیا سے ہوتا ہے اور ہاں بیوٹی ہمیشہ تب آتی ہے جب ہم سپیرچل بیوٹی کے قریب ہوں گے جب ہم سپیرچل بیوٹی کو سمجھ لیں گے تو ہم گارڈ کے آٹومیٹکلی قریب ہو جائیں گے یعنی یہاں پر یہ رائٹر انر بیوٹی کی بات کر رہا ہے آپ کے اندر جتنی بھی انر بیوٹی ہوگی اتنی ہی سپیرچل بیوٹی بڑھے گی ہم کسی بھی انسان کو دیکھ کر اپنا ایک قسم کا ڈیسیجن دے دیتے ہیں مگر ہم نے اس انسان کی انر بیوٹی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی سمجھا لیکن ہماری ججمنٹ تیہ ہے تو اس کا کہنا ہے کہ بیوٹی کو اگر دیکھنا ہے نا تو وہ آپ کو ہمیشہ انسان کی سول اینڈ مائنڈ میں نظر آئے گی اس رائٹر کے مطابق فیسز کی بیوٹی بیوٹی نہیں ہوتی انر بیوٹی سب کچھ ہے آخر پر کہتا ہے کہ بیوٹی کو سمجھنا ہے نا تو خود میں تلاش کرو خود میں دیکھو امید کرتا ہوں اس رائٹر کا یہ کنسپٹ آف بیوٹی آپ کو یہاں تک سمجھ آگے ہوگا اس کے بعد یہ گریک گارڈز کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہے ان کی جیسے بھی شکلیں ہوں ان کی باڈی جیسی بھی ہو یہ سب میٹر نہیں کرتا آج اگر گریک گارڈز پاپولر ہے نا تو یہ اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے ہیں اور ان آرٹس کی وجہ سے ہیں جنہوں نے بنایا ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ گارڈز کیسے دیکھتے ہیں تو یہ آرٹس کی بیوٹی کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ رائٹر اپنے ورک میں مزید ہیئر اینڈ دیئر کی کنسپٹ کی بات کرتا ہے ہیئر اینڈ دیئر کی مطلق بات کرتا ہے ہیئر کی بات کریں تو یہ وہ دنیا ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اور آپ میرا لیکچر سن رہو مطلب فیزیکل ورلڈ جبکہ دیئر کا مطلب ہے ڈیزائر ورلڈ یعنی وہ دنیا جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے یہ ہیون بھی ہو سکتا ہے اب یہ رائٹر کہتا ہے کہ آرٹ نا سپیریئر ہے کیوں؟ کیونکہ آرٹ ورلڈ آف دیئر کو نا ورلڈ آف ہیئر کے ساتھ ملاتا ہے یعنی آرٹ ہی کے ذریعے ہمیں امیجنیٹیو ورلڈ کا پتہ چلا اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بھی پتہ آرٹ ہی نے دیا ہے اور ہاں یہی آرٹ ہمیں گارڈ کے قریب بھی کرتا ہے کیونکہ جس چیز کی امیٹیشن ہم کرتے ہیں نا وہ اوبجیکٹ وہ انسان وہ بیوٹی گارڈ نہیں بنائی ہے اس کے بعد یہ رائٹر وزڈم کی بات کرتا ہے ہم جو بھی چیزیں ہم بناتے ہیں نا اس کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے وزڈم ہی کی وجہ سے آرٹ میں خوبصورتی آتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آئے پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمیم نے دینا نہ بھولے گا اور اس سے ریلیٹر جتنی بھی تھیوریز ہیں مومنٹس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں یا پلیلیس میں مل جائیں گے شکریہ